بسم اللہ الرحمن الرحیم ہارو رشید ارز کر رہا ہوں السلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ چینی جینوروں پر حملہ ہوا ہے بہت افسوسناک واقع ہے عمران خان اور ان کے اہلیہ نے گفتگو کی ہے اخبار رمیسوں سے پیش ہوئے عدالت میں سیند میں کرپشن کا بازار اسی طرح گرم ہے اور حیرت انگیز وعد ہے کہ کوئی اس کا نوٹس نہیں لے گا لیکن ان سب سے اہم خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کارڈ کے چھے ججوں نے سپرم جیوڈیشنل کانسل کو خط لکھا ہے مداخلت کے خلاف کوفیہ داروں کے اور یہ سے پہلے بھی ہو چکا ہے انہوں نے ایک جیوڈیشنل کنونشن بلانے کی درخواست کی ہے میں خط تو نہیں پڑا بارہ صبح پہ خط ہے ابھی تھوڑی دور پہلے پتہ چلا تو وہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے مین سٹریمی میڈیا میں آتا ہے یہ نہیں مگر اس میں ایک سبق ہے ابھی اس میں بات کرتے ہیں اس حاق دار کے برطانی میں سبکی ہوئی ہے وزیر خارجہ نے ملاقات سے ان سے انکار کر دیا الیکشن ڈانڈلی کا نہ رکنے والا سلسلہ ہے اور امریکہ اور سعودی اور ایک بھی خواہد یہ ہے کہ پاکستان میں اسرائیڈ کے خلاف جس بات نہ بڑکنے پہیں جو ایک نہایتی بچگہنا بات ہے کہ وہ اس کو روکا جا سکتا ہے اتنا ظلم ہو رہا ہے ظلم بھی ہو اور اس پر رد عمل بھی نہ ہو یہ کیسے اس کو کنٹرول کیسے کر لیا جائے انسانی جذبات کی بھی ایک سائنس ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے بس ظلم کو روکنا چاہیے کہ یہ رد عمل کو روکنا چاہیے اور تیسی ایک خبر یہ ہے زبان تیور کی کہ ایک عرب ملکہ سعودی عرب نے کہا ہے یعنی اس کی کنفرمیشن تو ظاہرے نہیں ہو سکتی کہ امریکہ کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے اور جناب ایک سو سنتیس رہائشگاہیں پنتیس کروڑ پر کی رہائشگاہ کے حساب سے ڈیفنس میں سرکاری افسروں کے لئے تعمیر کی جائیں گی اور ایک عرب سے زیادہ روپیہ جو ہے وہ بلوچستان ہاؤس پر خرچ کیا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہوش و آواز کھو چکے ہیں ہوش و آواز تاب و تمہاں کھو چکے ہیں دا ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو کیا یعنی سمجھ ہی نہیں رہے لوگ کے اتنی حولناک صورتحال ہے اور اس میں اس طرح کے بچگانہ منظومے بنا رہے ہیں پینتیس پینتیس کروڑ پر ایک گھر ایک سا ستائیس افسروں کے لئے کون چاہتا ہے سی پیک کروکنا چینی چینی پر حملہ کون کر رہا ہے دیالہ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قبضے کرو ساحل پر قبضے کروکنا کے لئے کس کا قبضے کروکنا کے لئے ساحل پر پاکستان کا قبضہ ہے پاکستان کے حدود میں ہے اور بلوچستان کے لوگ جائیں وہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے اور کچھ دلی سے حصہ ہے وہ باقی رہ گئے یہ کہ ان کے کوئی مطالبات ہیں کچھ جاتی ہیں تو وہ کہاں نہیں ہیں اور بلوچستان میں اگر زیادہ تو اس کا تدارک ہونا چاہیے بات تو اس کی ہے پانچ سو بلین ڈالر سالانہ خرچ کرتا ہے آئیسائی کی پرانی رپورٹ ہے انڈیا وہاں پہ اور پاکستان کو بتاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ملک ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ جو گاڑی جاری جاتو کافلے کی صورت میں رہی تھی تو اس کے دائیں مائیں گاڑیوں کیوں نہیں تھی یہ انٹیلیزنس کا فیلیر ہے اتضامات کا فیلیر ہے اس سے پہلے جو واقعات ہو چکے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کے دائیں مائیں گاڑیوں ہونی چاہیے تھے دوسری بات یہ ہے کہ باروت سے بھری ہوئی گاڑی ہواں کیا کر رہی تھی اور اس کو کسی نے روکا کیوں نہیں یہ ڈی موٹیبیٹڈ پولیس ہے جس کی نہ کوئی تربیت ہے نہ مانیٹرنگ ہے اور جسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پھر یہ ہے کہ کیوں چین سے مل کر اب قابل اقزامیوں سے بات نہیں کی جاتے ہیں یہ دشت گھر جائرہ وہی سے آتے ہیں اور وہی سے رابطے ہیں ان کے پانچ سے چھ ہزار ٹرسٹ افغانستان میں ہیں تو وہ جائرہ بھرائے راست چینی اس کا نشانہ منتے ہیں چینی حکومت اور پاکستانی حکومت ان سے بات کریں اور مسلسل دباؤں میں رکھیں اس مسلسل کو کوئی حل تلاش کیا جائے بجائے اس کے کہ محسن اقوی جیسے لوگ بیانات دیں کہ دشت ان ملک ہے افغانستان افغانستان کے ساتھ امن ہی ہے امن سازگار امن بیسے ہے بھارت کے ساتھ بھی امن ہونے چاہیے مگر وہ ظاہرہ معقول شرارت پہ ہوتا ہے بہت بڑی ناکامی ہے اور بغرب کی رائے امن کو بیدار کرنے چاہیے لیکن آپ اتاولہ تاریل کو تو آپ نے بنا دیا وزیر اطلاعات پہلے بھی یہی آل رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کو کون فیڈ کرے انٹرنیشنل میڈیا کو کیوں نہیں لے جاتے کیوں نہیں بتاتے یہ تو ایک سادہ سی بات ہے ٹیرریزم اس وقت بنیہ میں اتنا بڑا ایشو ہے کہ اگر امریکی رائے اممہ کو ہم بار کیا جائے اس کے لیے اور بتایا جائے بارکن کی پوزیشن پہلے ہی بہت خراب ہے کیریڈا میں سکھ لیڈروں کو قتل کرایا ہے امریکہ میں کرایا ہے اس پہ ایک واگلہ ہے کام کرنا شایئے نا یہ جو نکمی حکومت بنا دیا ہے ایک تو اس کی دنیا آت کوئی نہیں یہ جہلی ہے دوسرے یہ گلیور کرنا کی کوئی صلاحیت نہیں رکھتی تیسرے یہ ترجیحات متعین ہی نہیں کر سکتی آپ بھیجیں کچھ لوگوں کو امریکہ میں دو چار آدمی کی ضرورت ہے وہاں لابی کریں امریکہ لابین کا ملک ہے مشاہد حسین جیسے لوگ جائیں اور لوگ جائیں جو بھی لوگ آپ منتخب کریں سوچ سمجھ کے منتخب کرنے چاہیے یہ تو قومی مسئلہ ہے کسی ایک پارٹی کا یا افماس حکومت کا مسئلہ تو نہیں گیا اور چینیوں سے ملکہ احفاظتی انتظامات میں چینیوں کو شریک کرنے چاہیے چھے آدمی مارے گایا ہے جس میں پانچ انجینئر ہے ایک خاتون ہے چینی چار چینی مرد ہیں اور ایک پاکستانی ہے تو یہ اپنا یہ دنیا کی بہترین ایجنسی بنی جاتی تھی آئی ایس آئی اور ہمارے سکورٹی ہاں اسی فوج نے ملک کو سیریہ اور لبنان اور شام اور عراق بننے سے بچایا لیبیا بننے سے بچایا ہے تو اب کیا ہوا ہے یہ دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی سمجھو جاتی تو اب کیا ہوا ہے کیا ساری ناجی سیازت میں لگا دیا ہے اس کا کوئی مستقل بندوست ہونے چاہیے کون چاہتا ہے سی پیک کو محدود کرنا امریکہ چاہتا ہے انڈیا چاہتا ہے تو عالمی رائے ہموں کو اس پر بیدار کرنا چاہیے عرب میڈیو میں اس پر آواز اٹھانی چاہیے جپنیز میڈیا میں اٹھانی چاہیے جرمن میڈیا فرنس میڈیا میں اٹھانی چاہیے سب سے بڑھ کر امریکہ اور برطانیہ میں اٹھانی چاہیے غیر ملکی اخبار بھی سوکر انوائٹ کرنا چاہیے انہیں بریف کرنا چاہیے بنا دیا آپ نے اطاولہ تعلق وزیر اطلاع یہ ان لوگوں کے کرنا کا کام ہے کوئی ڈھنکہ آدمی اس کے لئے مقرر کریں ایک سیل بنائیں اور دنیا کو بتائیں کہ انڈیا کیا کر رہا ہے انڈیا تو ایک بدنا ملک ٹیررزم کے حوالے سے کشمیر کی اس میں صورتحال بھی زمنی طور پر جا کر ہو سکتی ہے بلوچستان کی تو ہو ہی سکتی ہے یہ بلوچستان میں کوئی نالگی پسند ہے کوئی بلوچستان میں گنتی کے آدمی ہیں اور وہ کرایا کے بڑے کے ٹٹو ہیں اور وہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنے آدمات ڈالے اور ہم نے یہ کر ڈالا اور ہم نے یہ کر ڈالا یہ اس کا انصداد کیوں نہیں ہو سکتا ہے اس کا انصداد یہ بڑی علمناک ناکامی ہے اور ظاہر ہے کہ آپ کا خیرخواہ ہے کون چین آپ کا خیرخواہ ہے ان کی اپنی ضرورت بھی ہے اور ترکی آپ کا خیرخواہ ہے اور سری لنکا ہے ریزر بھائی جان ہے لیکن یہ ہے کہ سب سے بڑے دفاعی معاملات میں اگر آج آپ کا پاس بہترین لڑا کا تیارے ہیں اگر اچھا ٹینک ہے اگر بہترین ایٹمی پروگرام ہے تو وہ دولا ویڈے تو نہیں ہے اس میں دو سے خاص طرح پر ٹینک اور تیاروں کے معاملے میں تو چینی تعاون ہے چینی چاہتے ہیں پاکستان میں دفاع مضبوط ہو اس پہ یہ نہیں یہ پراریٹی ہونی چاہیے کوئی مذابت تو نہیں ہے امران خیر نے گفتبو کی ہے اخبار رویسوں سے انہوں نے کہا کہ سائفر جو ہے وہ دفتر خارجہ میں محبوب جائے بار بار سائفر کر کے کیا مذہب ہے فیصلہ ہونا چاہیے تھا اس کیس میں رکھا کیا ہے اس کو ہمیشہ ملتبی کر دیا جاتا ہے اور انہوں نے کہا ہمیں تو اس کی ڈیکوڈ کی گئی نکل دی گئی تھی اور بزارہ دنیوے چھپ بھی چکی ہے تو یہ کہا کہ وزیر آدم جو ہے وہ دفتر کے چھپی دار نہیں ہوتے بلکب بات بلکل ٹھیک ہے وہ ایک سوئرکوئرٹی پروٹوکول ہوتا ہے کہ طریقہ کار یا نہیں طریقہ کار ہوتا ہے کسی کی جمعہ داری ہے امران خواہ تو نہیں اٹھا کے لے گا اور امران خواہ تو کیوں اٹھا لے رہے ان کیا فائدہ ہے یہ بھی کہا کہ امریکی صفیر سے میری ملاقات نہیں ہوئی ہوگی بھی نہیں جب تک جو بائیڈن موجود ہیں وہ پوری سپورٹ دیں گے اس سارے نظام کو اور وہ ایک بغز و اناد رکھنے والے آدمیوں ان کے لئے جو صحیح لفظ استعمال کرنے چاہیے وہ غیر پرلیمن ہی ہیں بہت نین آدمی ہیں یہی موضوع ترین لفظ شاہد ہو اور وہ آئیں گے بھی نہیں اور امران خان نے کہا کہ دونل لو کے بیان کے دوبارہ تحقیقات ہونے چاہیے تحقیقات کرے گا کون خان صاحب اور یہ انہوں نے کہا کہ اگر امریکی صفیر آئیں گے تو میں ان سے پوچھوں گا آپ دیکھیں صفیر خینے کا کردار کیا رہا اور دونل لو نے یہ بات کیوں کہی ظاہر ہے دونل لو نے کہا تھا کہ امران خان کے حکومت جانی چاہیے اور اس کی ہزار دفعہ تردید کی جائے مگر وہ غیر محصر ہوگی کیوں سیکیورٹی کمیٹی نے کہا تھا کہ امریکہ نے مداخلت کی ہے جب مداخلت کی ہے تو ظاہر ہے اس پہ تجاز بھی ہوگا اور پاکستان کی تعلیمی ہفتہ کلاس اس بات کو خوب سمجھتی ہے اور اس زمانے میں جب انقلاب عظیم ایک رنوہ ہو چکا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ان چیزوں پہ جبر کر کے پابندیاں لگا کے سوشل میڈیا پہ کریپ ڈاؤن کر کے اور کتنے پانچ چھ ہفتے ہوگا رکے ہوئے ایکس کو نہ ایلن مسک بولا ہے نہ امسانی حقوق کی تنظیمیں سو کارڈ جو تنظیمیں ہیں مغرب زدہ مغرب سے مدد پر پلنے مالی کوئی سانس نہیں لیتا وہ بولتا نہیں ہے اور امران خان کے زمانے میں یہ واقع ہوا ہوتا ہے کہ ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوتا امران خان نے یہ بھی کہا کہ نو امران خان کو بنیاد بنا کر ایک سیاسی اماعت کا تباہ کیا جائے رہا اس سیاسی اماعت کو جو ملک کو جوڑنے والی اماعت ہے جس کی بلوچستان میں بھی پپلیر 36% تھی جو وہاں پہ پارٹی کی تنظیم اچھی نہیں ہمیں دوار پہ نہیں کر سکے اور وہاں فیر الیکشن ہوتے بلوچستان میں یہ سب سے بڑی پارٹی ہوتی سندھ میں بھی 36% وارڈ تھے اور کراچی کا تو مفتا اسماعیل نے کہا کہ ہم نے یہ سروے کر آیا تھا سولہ میں سے پندرہ سیٹیں جیت رہی تھی وہ جو جیلی کرنسی کی طرح ہے کہ ہم اس کے لیٹر ملے ہیں وہاں پہ دوبائی میں اور اس کو ایکسپانڈ کرنے کوشش کر رہے ہیں بڑا بھی بغری بیان دیا عباد ورہ عشرت رحمان اور غوری کیا نام ہے اور آمر صاحب کہ جی کراچی کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جائے گا جرائم پھل بھول رہے ہیں آپ کی کیا حصیت ہے جی یعنی آپ کو تو لوگوں نے مسرد کر دیا خلافی کی وجہ تو یہی ہے بد امنی ہے اور پیپل پارٹی کے حکومت اس کی ذمہ دار ہے بد امنی کی آپ اس کی جگہ تو نہیں لے سکتے اتنی بڑی جہل ساری سے دنیا میں نہیں چل سکتی عبران خان کہا ہے کہ یہ بھی کہا کہ صدر صدارتی الیکشن کے سینٹ کی کوئی حصیت نہیں صدر کی اور سینٹ کی قومیں ساملے کی بھی کوئی حصیت نہیں ہے پنجاب کی سبھائی ساملے بھی کوئی حصیت نہیں ہے جو چیزیں جہل ساری سے وجود نہیں ہیں ان کی حصیت کیا ہوتی ہے اور انہوں نے کہا کہ عمر عیوب کو اپوزیشن لیڈر نامنیٹ کیا کہ جو اختلاف کی خبریں آ رہی تھیں غالباً اس تحصر کو دور کرنے کے لئے اور شیر عفضل مربط کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمنٹ بنائے ہیں تو شیر عفضل صاحب سے ایک معاملہ بڑا عجیب ہے کنٹریگویشن بھی ان کا اتنا ہے کہ آدمی خراج تحسین پیش کیے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن وہ غیر ضروری بحث میں علشتے ہیں ہر بال کو کھیلنا ضروری نہیں ہوتا ہر ایک کو جواب دانا ضروری نہیں ہوتا شیر عفضل صاحب کو کسی کو سمجھانا چاہیے بشرا بی بی نے بہت کھل کر بات کہ عمران ہاں چاہتے تھے نہ کریں ایسا لگتا ہے کہ انہیں کوئی دھمکی دی لیئے ایک تو انہیں ظاہر ہے اس کا غصہ ہے کہ وہ کہتے ہیں شاید میں بی کا جو بیان ہے وہ اس کو پارٹی پالیسی سمجھا جائے کہا انہوں نے یہ کہ اگر عمران ہاں کو کچھ ہوا تو فلا فلا لوگ زمدار ہوں گے اور عوام ماف نہیں کرے گی لوگ ماف نہیں کریں گے عوام ماف نہیں کریں گے میں محشہ اس کے مضمت کرتا ہوں عوام کو وہ کہایت ہے مونس عوام عام کی جمعہ ہے عام آدمی کی جمعہ ہے عوام تو ادھر بشرا بی 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 بہن نے کہا گیا بشرا کی بات کو طور پر پیش کیا گیا انہوں نے انہوں نے رانہ سنواللہ کی بات کی ہے اور انہوں نے دھمکی دیا اس میں کوئی شبہ نہیں رانہ سنواللہ نے قتل کی دھمکی دیا اور یہ مراد یہ ہے ان کا کہنا ہے مراد یہ ہے کہ بشرا بی بی کی کی مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کو نقصان نہ پہنچنے دیا جائے ورنہ اس رحمشان پر زمین داری ہے میری عادت فیال بیئے سے یہ ہے کہ عمران خان کی جان کو خطریں نہیں ہے یہ رسک کوئی نہیں لے سکتا اتنے پپلر لیڈر کو ایک بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں کہ بھائے ان سے مینڈٹ ان کو ملا اور چھین لے گا آٹھ فروری کو ساری کوششوں کا باب گئی آٹھ فروری کو جس طرح لوگ نکلے جس طرح 22 میں 23 تین چٹھائی نشستیں اس نے جیتی کتنے دن اس کو روک لیں گے کتنی بڑی دیوار کھڑی آپ کر لیں آپ دریا کو نہیں روک سکتے حالات کا دریا جس روک پہ بہرہ ہوتا ہے اسی روک پہ بہناسی تو زمر نے ٹھیک کہا کہ عمران خان کے بغیر اس ملک کا سیاسی نظام نامکمل ہے چل سکتا ہی نہیں جیتا میں نے ارز کیا ایک طرح لوگ یہ جالی طرح منتخب ہوئے دوسرے نائل ہیں دوسرے ان کا فیصلہ کرنے کا عالی ہے پنتی پنتیس کروڑ کے گھر بنا رہے ہیں گاڈین خرید رہے ہیں کوئی ان حکومت میں ہے کوئی نہیں اور ایسے بیانات دیا جاتے ہیں مولا فضل الرحمن کو جو کچھ ملکیا اس میں کنات کریں اور یہ کہا جاتا مشاہد ازہین بڑے فلسفر بن گا مشاہد انہیں آپ کی خیر خیر کر رہے ہیں اور اس کو تو نہیں روک لیتے وہ تو آپ کے دشمن تو نہیں تھے شاید خاکانہ باسی ارمیفتہ اسماعیل یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو درست مشورہ دے رہے ہیں اور بہت دن کی بات نہیں ہے جب اسٹیبلشمنٹ کی ریلائز کر لے گی کہ یہ بیکار وجود ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے کسی کام کے ہی نہیں ہے کام وہ جو مہابرہ ہے نا کام کے نکاج کے پاو بھرن آج کے بہت بڑے دعوے جیلے نے کیے ہیں لیکن جو فوجی ترجمان کا بیان ہے اس میں کہا چارٹر ریسٹوں کو مار دیا انہوں نے تو بڑا دعویٰ کیا اتنے لوگوں کو ہم نے مار ڈالا رہی اس ایک بات کا الوطن دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ بہت تربیت کی آفتہ ہے ظاہر ہے ان کی تربیت جو ہے وہ بیرون ملک ہوئی ہے وہ کہاں ہوئی ہے اس کو سراغ لگانا چاہیے اس میں میڈیا کو اعتماد میں لینا چاہیے ٹیررزم کے خلاف جنگ میں تو میڈیا ساتھ دینے کے لئے سوشل میڈیا بھی ایون جو فاصلہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے اور قوم کے درمین اس کو دور کرنا چاہیے تاکہ ٹیررزم کی جنگ لڑی جائے اگر ٹیررزم رہے گا تو من کہاں سے آئے گا اس تحکام کہاں سے آئے گا یہ تو نواز شریف صاحب ارشاد فرما سکتے ہیں کہ جو معاشی ترقی ہو جائے گی تو اس تحکام ہو جائے گا وہ گاؤں کا نیم خاندہ آدمی بھی آپ تو یہ بہت ممکن ہے کسی حالت کے گری کر لے کہ معاشی حالت اچھی ہو جائے بلک کہاں سے اچھی ہو بھی آدھی رہے گی ہے غیر ملکی سرمایہ کری عمرانہ کے دور کے مقابلے میں ٹیکس وصولی کے شہرہ میں حیرت انگیز کمی ہوئی ہے اور ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ کوئی بیس تیس فیصد کمی ہو گئی ہے اور چھ ساڑے چھ فیصد پہ آگیا ہے آٹھ فیصد سے جہاں لگ کے جوانے میں سولہ فیصد تھا جب آپ تصبر کرنے سولہ فیصد ہو تو کوئی غیر ملکی کرتے لینے کی ضرورت نہیں ہے پٹرول کی جو سمگلنگ ہے اس میں بہت مقصان ہو رہا ہے چھوٹے سے خبر یہ ہے چھوٹے سے نہیں اہمت ہے چھوڑری پرویز علیہ صاحب کو بھی اجازت مر گئی الیکشن لڑنے کی جو ریٹرننگ افسر کاغذات مسرد کی ان کے ساتھ زیادہ مہنے سلائی کو پشابہ رائی کوڈ نے پی ٹی آئی کی دو نشستوں پر دوبارہ گنتی کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ کلہ دم قرار دے دیا ہے وہ الیکشن کمیشن لگا ہوا اس کام پر دنگلی کا سلسلہ جاری ہے ساری سیٹیں جیت لیں آپ سو فی سے سیٹن ہونگلک کو دے دیں تو اس کو مانے گا کون کون مانے گا یہ حکومت یہ ہے کہ چیف منسٹر پنجاب کی کارکردری کی ریپورٹ جاری کر دیا کہ فلانچیز کا نوٹس لیا فلانچیز کا نوٹس لیا مجھے خاتون نے بتا کہ کہیں سے انہوں نے نمبر حاصل کر گیا اور ایک بڑا سنگین وصلہ تھا انہیں پوائنٹ آؤٹ کیا وہ مہترمہ نے وزیراعلا نے ان کو خون سنا اور کہا میں کچھ در میں بات کر دیا اس کے بعد انہیں بلاگ کر دیا اور انہیں کہا کہ مریم مرنگیب کو میری بات ہو اس کے بعد انہوں نے خون سننے شوڑ دیا عجیب حکومت ہے ایک ٹیلی فون کی ضرورت تھی وہ مری کا مسئلہ ہے میں کسی وقت ایکسپلین کروں گا کہ وہاں کے اڈپٹر کمیشنر کو جو معقول آتی سمجھے جاتا ہے ان سے کہا جاتا دیشیوں سے کبھی اس مسئلے کو کانون کے مطابق کھال کریں وہ ایک صحابہ کیمن میں ہے اس کے پی ٹی آئی کے جو وہاں سات مندلہ عمارت تعمیر کر رہے ہیں وہ چیف سیکرٹری صاحب سے انہیں دو سال پہلے ملا تھے تو انہوں فوراں اس کو روک گیا تب بنی نہیں سکتی وہاں اپنا باسرہ گلی میں سات مندلہ عمارت مریمین امریکہ درمہ میں بن سکتی ہی نہیں ہے کانون کے خلاف ہے ہماری عمارت صاحب نے کہا ہے کہ ایڈیالہ جیل پر روک گیا گیا سات مندلہ عمارت حکم کی بابی جید دوروں کا کہنا ہے ایڈیالہ جیل کے سبری نے اتنا تاکتور ایڈیالہ جیل کے سبری نے تاکتور نہیں ہے ہماری عمارت صاحب آپ جانتے ہیں کون تاکتور ہے اور اسمبلی میں اکا اٹھانے اسمبلی میں اٹھانے کا فائدہ ہے چیخ وکار ہو جاتی ہے کچھ نہیں ایک دن آئے گا جب یہ لوگ احتساب کے کٹارے میں کھڑے رو رہے ہوں گے میں نے آپ سے رکی ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کی مشترکہ خواہش ہے کہ پاکستان میں اسرائیل کے خلاف ہماری جذبات کو پھیلے نہ دیا جائے اس لئے جماعت اسلامی کے دھرنے پر جلقار کی گئی نو مقدمہ قائم کیے گئے ہیں سنیٹر مشتاق امد پر ان کی اہلیت پر تو وہ اس لئے آئے محمد بن سلمان کے بھائی جائے ہیں وزیر دفاع جائے ہیں یہاں اور یہ امید کر رہے ہیں آٹھ بلین ڈالر مل جائیں گے آئی ایم ایپ سے پیکج میں اور سعودی عربی دو بلین ڈالر دے دے گئے بلوچستان ہاؤس پہ ایک ارب ستر کروڑ رپے اس کی آرائش پہ کیا کمی ہے جی بلوچستان میں بلوچستان ہاؤس میں جو اسلام آباد میں ہے اور اتنوں رپیہ اتنوں رپیہ اس بے دردی کے ساتھ اور آپ سمجھتے ہیں کہ بات لوگوں تک نہیں پہنچے گئے اور اس کا ردعمل نہیں ہوگا کھانے کے لئے لوگوں کے بات روٹی نہیں ہے اور لوگ بروزگاری اتنی پھیل گئی ہے اتنی ہولناک مہنگائی ہے اور اس میں یہ آپ کر رہے ہیں ان کی رائش گاؤں کی تزین و آرائش ہوگی جناب اور اثر نوباز تعمیرات ہوں گی سینج میں کرپشن ویسی کی ویسی ہے کوئی رتی برابر شرم نہیں ہے خیر بور میں سنتالیس ہزار بوری ہیں جو ہیں اسی کروڑا مالیت کی گھنم کی اچھوڑی ہو گئی ہیں شاید خاکان ابباسی نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فریس کے خلاف کیس کھولا تو سب بے نقاب ہوں گئے ایک طرح سے یہ انہوں نے جتلایا نون لیگ کو کہ یہ ہماقتنک کریں وہ اپنا ایک طرف تو منت سماجت ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور ایک طرف جعوید لطیب جیسے لوگوں کے ذریعے دھمکی دینے کی کوشش کی جاری ہے یہی ان کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے مضامت بھی منت سماجت بھی خوشامت بھی خود کو مضلوم بھی ثابت کرنا اقتدار کو فائدے بھی اٹھانا فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا ہے پنجاب اسمبلی کے بارے میں تو خبریں آ رہی تھیں جس کی پیٹا ہی تردید کرتی ہے اگرچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ صداقت ہے کہ فارورٹ بلاگ بن رہا ہے وہ کسے بن رہا ہے دباؤ سے بن رہا ہے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ گنتی میں تو میری سیٹے ختم کر دیں گے فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کیپی میں بھی بے ایک فارورٹ بلاگ بن رہا ہے اور جلدی پرکس کانفرس ہو سکتی ہے اور لوگ اپنے حکومت سے نہ لانے کس بات میں نہ لانے ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب اور معاف کیجئے کہ شرم ہے نہیں چاہیے آپ لوگوں کو کہ یعنی آپ نام جمہوریت کا لیتے ہیں وہ تیس میں آج پہ انہوں نے کہا جی جمہوریت کے لیے آزادی کے لیے مصابات کے لیے پاکستانی عوام وہ زرداری صاحب نے کہا پور ازم ہے یہ نہیں ہے کہ تو وہاں پہلے ہی سیٹوں چرائی گئیں اب آپ حاضر بلاگ بنا رہے ہیں یہ ہے وہ سیاست ڈان جو فوج کا راست ہم بار کرتا ہے اور پھر روٹتا ہے اور ہمارے لوگ بھی عجیب ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ تنہا فوج و فوجیت قیادر کو سور ہوا ہے تنہا فوجیت قیادر تو یہ اسی طرح کے خوشاندی اور مل وقت یہ چلے گئے دنے زہرے چھوڑ گے نون لیگ کو کاف لیگ میں پھر کاف لیگ سے نون لیگ میں آگئے اور بہتروں نے فرمائے دیتے لوٹوں کی جگہ باتھروم میں ہے اور اب سب لوٹیں جو ہیں ان کے ساتھ ہیں ملک ایمن خان بچر نے کہا ہے کہ عجیب چوزری سے ملنے کے لیے وہ انٹی ٹیوریسٹ کوڈ میں گئے تو نارواز سلوک کیا گیا کہا گیا بند کر دیں گے بخشی خانہ میں یعنی حوال آدم بند کر دیں چلے جائیں یہ ہے روئیہ پشابر آئی کورٹ کے جو انہیں جو ریزرم سیٹوں پہ فیصلہ کیا اس پہ اعتداز احسن صاحب کو اعتراض ہے انہوں نے کہا ہے اسے کوئی جواز نہیں کہ اس لیے کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ اس پارٹی کو جائن کیا جیسے اس نے الیکشن لڑا ہو آزاد اندیدوار کا حق ہے جس پارٹی میں چاہے ایچیسن کالج کے معاملے میں والدہ نے وعویلہ کیا گررہ ہاؤس کے بعد تعلیم کا عزت ہو کنارے لگائے ہیں یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ چالیس ورس پہلے محترمہ مریو نواز کینیڈ کالج کی میں جب داخلے کی پرنسپل نے بات نہیں مانی تھی تو وزیر اعلیٰ تھے اس وقت سنتیز اڑتے سال پہلے نواز شریف صاحب تو پرنسپل کو برطرف کر دیا تھا اور جو بیان دیئر میں ہی رب زیدہ وسوس سوسترہ بلیور رحمان صاحب دن میں پانچ بار آپ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اتنی لی غلط بیانی ہے اگر آپ کا موقع صحیح ہے تو بابر علی کیوں مصطفی ہو گئے والدہوں کیوں احتجاج کر رہے ہیں سٹوڈنٹ کیوں نالہ ہیں اور جتنے رضامات آپ نے لگایا کسی کا ثبوت آپ نے پرنسپل کو خلاف نہیں دی چار منصوبوں بنایا تھا جناب شاہ باعث صریف صاحب نے اسلام آباد کے لئے یہ منصوبے پر کام کیا تھا ایک تھا جناب بارکو کا بائی پاس ایک مارگلہ ابنیو آئی جی پی روڈ اور ریول ڈائمنڈ رپاس چاروں کے حالت خراب ہے شاہباز صریف صاحب کو بڑا شوک ہے رات و رات کام ہو جائے کام کے ایک فطری رفتار ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں کاہلی گوارہ کی جائے تاخیر نہیں گوارہ کرنی چاہیے لیکن یہ جو تیز رفتاری سے کام کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے سابق صفیر عبدالباسے صاحب نے کہا ہے کہ برطانیہ عزیر خارجہ نے ساگدار صاحب سے ملاقات سے انکار کر دیا اور بعد میں البتہ ٹیلی فرن تک گفتو بھی وہاں گئے کیوں بغیر دعوت کے اور اس طرح تھوڑی دیتی ہے ملاقات پی ٹائی کی کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ رانہ سناولہ اور مریعہ اور اوڈرزن کے خلاف مقدمہ درج کرائے جئے دمکیاں انہوں نے دیئے ہیں مجھے پولیس نے انکار کر دیا چودری شجاعت کے بیٹے جو ہیں ساری ظلم ساری صفاقی کے باغذر ایک لاکھ بوٹوں سے ہار رہے ہیں اور جیل سازی کر کے نکم میں بیٹے ہیں ان کے کہنے چاہیے اور جن کا سیاستہ سے کوئی باستہ ہی نہیں ہے جن کی کوئی سیاسی تربیت ہی نہیں ہے اور اب وہ پیٹیشنز کی گئی ہیں تو واپس لینے کے لیے مجید دباؤ ڈالا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے بارے میں ہر روز کوئی بری خبر آتی اب ویب سائٹ پہ جو انہوں نے فارم جارے کیے ہیں اپلوڈ کیے ہیں فارم پینٹالیس اور سنٹالیس اس کی نکون نہیں دے رہے اس کے لیے لوگوں کو عدالت جانا پڑ رہا ہے کمال کیا الیکشن کمیشن ہے دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہوگی کبھی میں حیرت سے سوچتا ہوں کہ اس دور کو تاریخ کس طرح ریکارڈ کرے گی اتنی کوشش آپ نے کر کے دیکھ لی میڈیا کے تسلط کی کیا ہوا اب بھی ایک درجن سے زیادہ اخبار نویس ہیں جو سننے کے لئے تیار ہیں تیار نہیں ہیں جو ڈیٹ کے بات کر رہے ہیں آپ نے لوگوں کو ملک سے بھاگنا پڑا عمران ریاض والا قصہ ہوا وہ ابنا دوسرے اخبار نویسوں کو پکڑا گیا پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا پاکستان کا تعلیمی افتہ طبقہ فال طبقہ کبھی صورتحال کو قبول نہیں کرے امریکہ الٹا لٹک جائے عرب ممالک الٹا لٹک جائے نہ اسرائیل کو تسلیم کیا جا سکتا ہے اور نہ ایک جلی حکومت کو کوئی چلنے دے گا اور یہ لوگ اس قابل ہیں کہاں کہ یہ کچھ کر سکیں لوگ جہاں بہت تنگ آتے جا رہے ہیں لوگ سانس لینے چاہتے ہیں لوگ آزاد ہی چاہتے ہیں لوگ کوئی بغاوت نہیں کرنے چاہتے ہیں اور یہ سپریم کورٹ میں یہ ججوں والا جو واقعہ ہوا ہے اسلامہ پر آئی کورٹ کے ججوں نے خط لگا اس سے آنکھیں کھل جانی چاہیے لاہور آئی کورٹ کے جج پہلے مستحفی ہو چکے ہیں دو ججوں کو سپریم کورٹ سے آپ نکال چکے ہیں جس اس شوق صدیقی والا واقعہ ہو چکا ہے لوگ ایک آزادی کے مجھے چکھنے کے بعد کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی قوم جو ہے اس طرح اس کو خوفزدہ کر کے اور بیلاف حسل آ کے اور شبد بازی کر کے چکمہ دے کر اس کو ہمبار کر لیا جائے ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ میں ہمیشہ ارز کرتا ہوں غلطیوں سے نہ کوئی فرد تباہ ہوتا ہے نہ کوئی خاندان تباہ ہوتا ہے نہ کوئی قوم اور قبیلہ تباہ ہوتا ہے غلطی پر سٹینٹ لینے سے ہوتا ہے اپنی غلطی کو انڈو کریں ایک دن آئے گا آپ دیکھیں گے کہ اسٹیورشمنٹ ان سے تنگ آ جائے گی ان لوگوں سے یہ وزیراعہ ہیں یہ مراد علی شاہ یہ محترمہ یہ وزیراعہ ہیں شہباز حریف صاحب جنہوں نے اتنے بڑے پیمانے پر منی لانڈرن کی ہے یہ ملک شلائیں گے یہ پینتیس پینتیس کروڑ رپاہ کے مکان ان حالات میں بنا رہے ہیں جو سرکاری افسروں کے لئے کوئی ہوش کی دوال ہے جی جو لوگ وقت کا فرمان نہیں پڑتے ہمیشہ میں ارس کرتا ہوں وقت انہیں رون کے گزر جاتا ہے آپ کبانی نے فطرت کا مزاق پڑا کر پھل پھول نہیں سکتے آپ کو زندگی آدمی کے ساتھ سمجھتا نہیں کرتی آدمی کو زندگی سے ہم مہانگونا پڑتا اس سے سمجھتا کرنا پڑتا ہے آپ کو بہت بہت شکریہ